اعوذ باللہ من الشیطان العین بجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب الشحل صدری ویسر لی امری وحل النقدت من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسولونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا مسلم علیہ وسلم تسلیما رسول بحیثت استاد یہ ہمارا آج کا موضوع ہے ابھی پچھلے دنوں ٹیچرز ڈے پوری دنیا میں منایا گیا اس حوالے سے مختلف پوسٹیں ووٹس اپ پہ انٹرنیٹ پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ایک پوسٹ بہت دل کو لگی اور سوچا کہ اس کو موضوع سخن بنایا جائے اور وہ یہ پوسٹ تھی کہ ہم ٹیچرز ڈے کے موقع پر اس کائنات کے سب سے بہترین استاد رحمت العالمین احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلو اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین بیش کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ رسول سے بہترین استاد اس دنیا میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے جو اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ رسول مسئلن عرب کے علاقے میں کیوں بھیجے گئے وہ برزغیر ایشیا یا انڈیا یا امریکہ یا یورپ یا ایفریکہ یا کسی اور ملک کیوں نہیں بھیجے گئے کسی اور علاقے میں دوست کا جواب یہ دیا گیا کہ اصول تدریس ہے کہ بہترین استاد اور بدترین شاگرد یعنی اگر استاد بہترین ہو شاگرد بھی بہترین تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بہترین شاگرد کسی نہ کسی طرح خود سے سیلف سٹیڈی کر کے بھی باس ہو سکتا ہے اچھے مارکس لے سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے بدترین استاد بدترین شاگرد اب شاگرد بدترین ہیں استاد بھی آپ نے اس کو ایسا دی دیا تو کوئی تبدیلی کی امید آپ نہیں رکھ سکتے ہاں اگر بدترین شاگرد ہو تو اس کے لیے بدترین استاد یا ایورج استاد نہیں بلکہ بہترین استاد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ان بدترین شاگردوں کو بہترین شاگرد بنایا جا سکے اور یہ فقط ایک بہترین استاد ہی کر سکتا ہے ایک ایورج استاد نہیں کر سکتا اب یوں کہہ لیجئے کہ عرب کے جو معاشرہ تھا جو بدترین معاشرہ اس دور کا جس کو خود وہ ایام جاہلیت کے نام سے پکارا کرتے تھے اس زمانے میں بلکہ شاید کسی بھی زمانے میں بدترین فضائل بدترین آداد بدترین اتوار روش اور سیرت کا مالک تھا مانونا حالی مسددس حالی میں لکھتے ہیں کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یعنی گھوڑا اگر آگے بڑھ گیا تو اس پہ جھگڑا پھر قتل و غارت اور پھر صدیوں تک وہ معاملہ چلتا رہتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا قتال ہوتا اور پستی کی حالت تھی کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا جاہلیت اپنے عروج پہ تھی لوٹ مار قتل و غارت زنا شراب جھوٹ ہر خباست ان میں موجود تھی چنانچہ اللہ تعالی نے اس بدترین قوم کے لیے بہترین استاد کا انتخاب کیا اور یہ رسول کی افضلیت تمام انبیاء پر تمام خلائق پر ہونے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے بدترین قوم کو بہترین قوم میں تبدیل کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ رسول اللہ ہی کو یہ سزابار ہے کہ ان کو بہترین استاد کہا جائے اللہ تعالی نے خود قرآن حکیم فرقان حمید دی سورہ جمعہ آیت نمبر دو سورہ جمعہ قرآن کا باسٹھوہ سورہ ہے چیپٹر سکسٹی ٹو ورس نمبر دو میں فرماتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر دو سورہ جمعہ قرآن کا باسٹھوہ سورہ ہے چیپٹر سکسٹی ٹو ورس نمبر دو ہواللذی باعسا فی الامیین یہ وہی تو ہیں کہ جس نے تم میں سے ایک رسول بعصد کے لیے منتخب کیا رسالت کے لیے مبعوض کیا یدلو علیہم آیاتہی وہ تمہارے سامنے خدا کی آیات پڑھ کر سناتا وَيُزَكِّهِمْ تمہارا تسکیہ نفس کرتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةِ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ ورنہ تو تم اس سے پہلے سریحاں گمراہی ظلالت میں پڑے ہوئے تھے یہاں پر ایک بحث ہے علماء علام میں کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّهِمْ کا تذکرہ پہلے کیا اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اس کا تذکرہ بعد میں کیا حالانکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پہلے ہونا چاہیے وَيُزَكِّهِمْ بَاد میں ہونا چاہیے یعنی اللہ کا رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور پھر ان کا تذکرہ نفس کرتا سیکونس تو یہی ہونا چاہیے پہلے استاد آپ کو تھیوری بتاتا ہے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کو اب آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں سائنس کے سٹوڈنٹس اس سے واقف ہوں گے بیالوجی، فیزکس، کیمسٹری کا پہلا سبجیکٹ، تھیوری پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کو تجربہ کا میں جا کے اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پہلے تجربہ اور پھر تھیوری بلکہ ہم رسول کی صیرت پر نگاہ ڈالیں تو چالیس سال رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا پہلے امین اور صادق کا ٹائٹل لقب ارنڈ کر کے دکھایا ان کی زبان سے ان کے مو سے اپنے آپ کو امین اور صادق یہ خدا کا دیا ہوا لقب نہیں تھا یہ عرب کے بدووں کا دیا ہوا لقب تھا کہ جہاں پر خیانت بہت عام تھی منہی آپ کوہرت ہوگی کہ وہاں پہ تین پیشے تھے ذرعات مویشی پالنا اور تیسرا لوٹ مار جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ میٹیکل انجینئر آئی ٹی تو سب سے افضل بہتر شعبہ میٹیکل مثلا تو جو افضل بہتر شعبہ پیشہ ہوتا تھا وہ لوٹ مار کا تھا یعنی لوگ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے ہمارا پیشہ لوٹ مار ہے اور لوگوں کی اور بنو امیہ کی تاریخ تو ہے سے بھری پڑی ہے تو وَيُزَكِّهِمْ وَيُمُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَةِ وہ تمہارا دسکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں دعلم دیتا ہے تو رسول اللہ نے چالیس سال دسکیہ نفس کر کے دکھایا پریکٹیکلی اور یہ پروف بھی کیا کہ میں اتنا سچا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا تمہیں منوان تسلیم کر لینا چاہیے اور آپ نے دیکھا بھی کہ رسول اللہ نے جو پہلی دعوت دی تو پہلے ان کو ٹیسٹیفائی کیا اپنی سچائی صداقت کی گواہی لی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی تم یقین کر لو کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں کہنے لگے رسول نے کہا کہ اگر نہ آ رہی ہو تو انہوں نے کہا آ رہی ہوگی ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھی ہو گئے یعنی یہ ان کا کمالے اعتبار کمالے ایمان تھا رسول پہ کہ رسول جھوٹ نہیں بول سکتے تمام مکہ کے لو اور ان کے سردار آپ نے دیکھا ہوگا شبیہ حجرت ابھی پہلی ربیل اول کو گزری ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے آگئے اسی وقت رسول کے پاس ان کی امانتیں بھی موجود تھیں یعنی جس کو قتل کر رہے ہیں اس کے پاس ان کی امانتیں بھی موجود ہیں تو اس سے بڑی امانت کی دلیل کیا امین ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے جانے دشبہ نے اس کے پاس اپنی جسے کہتے ہیں کہ امانت بھی رکھوائیں چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عبد الرحمان ابن ملجم بھی میرے پاس امانت رکھوائے تو میں اس کی امانت واپس کر دوں یعنی قاتل مولا علی کا اگر وہ بھی امانت رکھوائے تو میں واپس کر دوں تو رسول اللہ نے اپنی جانی دشمنوں کی امانتوں کو رکھا پھر امام مولا علی کا سپرد کر کے شبہ حجرت مکہ سے مدینہ چلے گا تو رسول اللہ نے تسکیہ نفس پہلے کر کے دکھایا اور پھر اسی تسکیہ نفس کی تعلیم دی کہ میں تسکیہ نفس کیوں کر رہا ہوں اپنے خدا کے لئے اور پھر توحید کی دعوت پھر رسالت بن قیامت پھر دیگر آمال اور شریعت کی ذمہ داریاں ان کے سامنے رکھیں تو اسی لئے علماء عالم کا کہنا ہے کہ پہلے ٹارگٹ حدف منزل کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس منزل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو راستے کا تعاین کرنا چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ راستہ پہلے چلنا شروع کر دیں اور پھر سوچیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اس طرح تو پھر آپ کھو جائیں گے جو جنگہ آپ کو اٹریکٹیب لگے گی آپ وہاں چلے جائیں گے یا جسے کہتے ہیں کہ جہاں کا سگنل گرین ہوگا آپ وہاں چلے جائیں گے ہم بچپن میں سگنلز کے بارے میں یہی سوچا کرتے تھے کہ اگر کسی کو آگے جانا ہو اور ریڈ سگنل ہو گیا اور رائٹ کا سگنل گرین ہے تو وہ تو بچارہ نہیں جاتا جب آتا ہوگا آگے وہ تو رائٹ پہ مڑ جاتا ہوگا یہ سگنل ہونے نہیں چاہیے ہم بچپن میں یہ سوچا کرتے تھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ آپ سبر کر لیجئے آپ کو آگے جانا ہے تو ریڈ سگنل ہے وہ 50 سیکنڈ 60 سیکنڈ میں گرین ہو جائے گا پھر آپ چلے آئے گا آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ میٹر آف کنوینینس دیکھتے ہوئے کہ یہاں کا کھلیا ہے میں یہاں کا چلا جاؤں یا یہاں پہ ٹریفیک نہیں ہے تو میں یہاں چلا جاؤں اب کسی نے بڑی خصورت بات کی کہ don't do easy work don't do what should be done یعنی آسان کام نہ کریں بلکہ وہ کام کریں جو کرنا چاہیے آسان کام تو یہ ہے کہ بھئی آپ سو جائیں فجر کے بعد کیونکہ اٹھنا مشکل کام ہے وضو کرنا مشکل کام ہے نماز پڑھنا مشکل کام ہے نیند سے توڑ کے نیند کو توڑ کے لیکن آپ جو ہے وہ مشکل کام کرتے ہیں تو مسئلہ مشکل اور آسانی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے do's and don'ts تو do's and don'ts کس پہ depend کریں گے عام حالات میں تو ہم laws ملکی قوانین کو مد نظر رکھتے ہیں قانی خاندان کے اخدار کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن حکم الہی final authority ہے یا final میزان ہے تو وَيُوزَقِّم یعنی دس کے نفس جو کہ target ہے جو پہلے ہونا چاہیے اب اس کے لئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَ اس کے لئے اللہ کے رسول نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی کتاب اور عقل یعنی کتاب سے اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے تم چلو اور اپنی عقل کو کتاب کے تابعے کر دو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فرض کر لیں آپ کو چھت پہ جانا ہے آپ جو ہیں وہ سیڑی سے بھی جا سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ لفت سے بھی جا سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ رسی سے بھی چڑھ کے جا سکتے ہیں تو راستہ matter نہیں کرتا matter یہ ہے کہ آپ کا حدف کیا ہے آپ کو کہاں جانا ہے آپ گھوڑے سے بھی جا سکتے ہیں آپ بائیک سے بھی جا سکتے ہیں آپ گاڑی سے ایروپلین سے ٹرین سے لیکن حدف is important خوبصورت گاڑی ہو یا خوبصورت ایروپلین ہو چارٹر پلین ہو لیکن وہ آپ کو جو ہے وہ جہنم کی وادی میں لے جائے تو آپ اس لیے تھوڑی اس میں سفر کریں گے کہ سفر آرام دے آپ تو دیکھیں گے سفر کتنا ہی مشکل کو نہ ہو مجھے حدف جب ہی امام نے کربلا کی راہ کا دعیون کیا حالانکہ اس میں سراسر پریشانیاں تھی لیکن حق پر پہنچنے کا راستہ رضا الہی کی منزل کو حاصل کرنے کا راستہ کربلا ہی کا راستہ کربلا ہی سے گزر کے جاتا تھا تو رسول نے خود تسکیہ نفس کیا چالیس سال پھر اس کے بعد اس تسکیہ نفس کو مزید کنچینئی کیا ایکسپلین کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی یہ تسکیہ نفس کرو ہم دیکھتے ہیں خود کہ نماز روزہ زکاة حج جہاد یہ تمام احکامات تو مدنی زندگی یعنی تیرہ سال کی زندگی کے بعد نازل ہوئے شروع میں تو صداقت امانت یا اخلاق یا توحید جس کی رسول اللہ نے دعوت دی تو رسول کا بہنسیت استاد اللہ تعالیٰ نے تعرف کروایا قرآن میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول بہترین استاد ہیں اور بہترین استاد کسی نے کیا خوب کا ہم کہتے ہیں جیسے مثلا بھئی یہ فیزکس کا استاد ہے کیوں فیزکس بہت اچھی پڑھاتے ہیں یہ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں کیوں یہ کیمسٹری بہت اچھی پڑھاتے ہیں یہ سائنس کے ٹیچر ہیں یہ بیالو جی کے باٹنیک ہے لیکن لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بہترین استاد وہ ہے جو آپ کی سوچوں کا رخ بدلتے یعنی آپ سوچ کچھ رہے اب تک آپ دنیا پرستی حوث پرستی نفس پرستی شہوت پرستی کا شکار تھے آپ نے استاد کا عالم کا ایک لیکچر سنا حدیث آیت روایت ہیں قائد کی روشنی میں اور آپ نے کہا کہ بس آج سے میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا یا کروں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا بہترین استاد سبجیکٹ سپیشلسٹ نہیں ہوتا یعنی مفذر قرآن ہو ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے وہ شرائط میں سے ہے مفذر قرآن ہو تو قرآن پر دسترس محدث ہو تو حدیث پر دسترس محرق ہو تو تاریخ پر دسترس اگر اخلاقیت پڑھا رہا ہو تو علم اصول علم اخلاق علم ارفان اس پر دسترس لیکن اگر وہ یہ تمام چیزیں کرتا رہے مثلا تاریخ پڑھائے حدیث پڑھائے قرآن پڑھائے اخلاق پڑھائے لیکن آپ کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے تو مجھے بتائیے ایسے استاد کا ایسی تعلیم کا ایسی علم کا کیا فائدہ تو وَيُوزَكِّمْ ازدہدف اور وَيُعَلِّمْ احمل کتابہ ازدہوی وہ جو راستہ ہے بلکہ ہم بڑی اچھی حدیث پڑھتے ہیں جو ہمارے حوز علمیہ کی کتاب جو اولین کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقدمات جس میں آپ کا سرف اور نحب اور دیگر بنیادی عربی گرامر کی کتابیں موجود ہیں تو اس میں پہلی حدیث ہی یہی ہے اولین علم معرفت الجبار وآخر العلم تفویز العمر علیہ کہ اولین علم علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی ہے اور آخری سیڑھی اپنے تمام امور کو اس کے سپرد کر دینا یعنی آپ کو خدا کو پہچاننا ہے جس کا سبب جس کا حکم جس کا اعلان جس کی تبلیغ رسول اللہ نے مکہ میں کی تیرہ سال تک اس کا نتیجہ کیا ہونے چاہیے آپ ہر بات میں خدا کی رغبت خدا کی رزا کو مد نظر رکھیں دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں قربتن اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ کہتے ہیں روزہ کھولتے ہیں قربتن اللہ تو ہر چیز سے پہلے قربتن رزائے الہی کیونکہ ہمیں ہر کام کو خدا کے سپرد کر دینا ہے اور یہی حقیقت ہے معرفت الہی کی اگر آپ نے خدا کو پہچانا اور آپ نے اپنے امور کو نفس کے شیطان کے دوستوں کے دنیا والوں کے تابع کر دیا تو ہم کہیں گے خدا کو آپ نے پہچانا ہی نہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّا سَلَاطِي وَنَوْسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ کہو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا برنا سب اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے رسول نے تسکیہ نفس کیا تسکیہ نفس کروایا اور تعلیم بھی دی اور لوگوں کی سوچوں کا دھارہ روح بدل دیا بس ہم یہ کہیں گے تو بہترین استاد وہ ہیں جو آپ کی سوچوں کا اور روش کا اور انداز فکر کا دھارہ اور ڈائریکشن یا سمت جو ہے وہ تبدیل کرتے اب آئیے اس بات میں کہ رسول اللہ نے خود تو یہ کیا لیکن اس کے بعد بعد میں اس کے انتظام بھی کیا یعنی رسول چلے گئے اور کتاب چھوڑ دی تو قرآن تو کہتا ہے وہ یعلمہ ہم الكتابہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کا اندازہ بھی کتاب نہیں دیتے ہیں بلکہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کتاب کافی نہیں کتاب کو دینے والا بھی ہونا چاہیے تو رسول اللہ نے اپنے بات اس کا انتظام کیا کہ نہ صرف یہ کہ کتاب چھوڑی بلکہ کتاب کے استاد کوئی صاحب کے اساتذہ جو بے این ہی رسول کا عقص تھے بے این ہی رسول کا سایہ تھے بے این ہی نفذ رسول تھے تو اللہ کے رسول نے ایک نہیں بلکہ بارہ استاد دیا کہ میرے بال دے ویل کنٹینیو اور یہ کتاب پڑھائیں گے جیسے آپ دیکھنے ہیں کہ استاد کلاس میں ہوتا ہے چلا جاتا ہے جانے سے پہلے کہتا ہے لوگ کہتے ہیں بچے بھئی آپ نہیں ہوں گے تم کسی کہنا ہے یہ جو بیسٹ سٹوڈنٹ ہے جس کی پرفارمنس اب تک بیسٹ رہی ہے اس نے ہر چیز میری مہنی ہے یہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور اس کے بعد یہ نہ ہو تو یہ پھر یہ نہ ہو اس طرح بارہ استاد ہمیں دیئے کہ بھئی یہ بارہ استاد ہیں ان سے آپ گائیڈ لائیں لے لیں اور غدیر خم میں جو آخری خدبہ دیا اس میں برملہ اس کا اظہار کیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں ہندیس سقلین دو بھاری چیزیں سقل پاہد سقلین تسنیہ دو دو بھاری چیزوں والی حدیث انی دارکن فکم سقلین میں تمہارے لیے اپنے پیچھے دو گرہ قدر چیزیں دو بھاری چیزیں امپورٹنٹ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ما اندہ مسکتوں بے ہمہ جو بھی ان کے ساتھ تمسک اختیار کرے گا اٹیچ ہو جائے گا نبتی کر لے گا اپنے آپ کو ما اندہ مسکتوں بے ہمہ لن تظلو بادی لن نیور ایور کے ذمعے میں آتا ہے اس کا گم ترجمہ کریں یہ ما یا لا نہیں ہے ما یا نافیہ لا یا نافیہ نہیں عربی میں جیسے کہتے ہیں ما نفی کو کہتے ہیں یوشولی ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے لا دونوں کے لئے یا مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں لن تو مطلب ہوتا ہے نیور ایور جیسے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے زیارت دیدار الہی کا تقاضہ کیا تو اللہ تعالی نے کیا کہا یہ نہیں کہا لا ترانی ما ترانی بلکہ کیا کہا لن ترانی یو بل نیور ایور بی ایبل ٹو سی میتنم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے لن ترانی اللہ کے رسول نے کہہ دیا ما انتا مسکتم بے ہما لن لا ما انتا مسکتم بے ہما جو ان سے متمسک ہو گیا وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا اچھا کیوں گمرا نہیں ہوگا فَإِنَّهَا لَنْ يَفْتَرِقَا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گی اور نیور ایور کبھی نہیں جدہ ہوں گی پہلے لن ترانی بلکہ ما انتا مسکتم بے ہما لن ترانی جو ان سے متمسک ہو گیا وہ کبھی بھی نیور ایور کبھی گمرا نہیں ہوگا یہی وہ ظالین والا ظلو ہے جو ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں والا ظالین اور ہمیں گمراہی سے بچا ان لوگوں سے بچا جو گمراہی کا شکار ہوئے تو لن ترانی بعدی ابدا کہ تم میرے بعد کبھی گمرا نہیں ہوں کہ پھر ابدا بھی کہہ رہے ہیں یعنی نیور ایور اگر لن لگا دیا تو پھر ابدا کی ضرورت نہیں لیکن تعقید پیدا کرنے کے لیے لن بھی لگایا پھر ابدا بھی لگایا اور کیوں گمرا نہیں ہوں گے کیونکہ فَإِنَّهَا لَيَّفْتَرِقَ ان دونوں میں فرق نہیں آئے گا کبھی بھی فرق نہیں آئے گا دونوں میں جدائی نہیں آئے گی حَدَّا يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوزِ جب تک وہ حوزِ کاثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں یعنی منزل تک تم کو پہنچائیں گے یعنی منزل کے راستے میں یا سفر میں منزل سے پہلے تم کو چھوڑ دیں گے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح بقارے میں موجود ہیں کہ رسول حوزِ کاثر پر ہوں گے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا بدعاتیں کی یعنی اس کا ملتب ہے منافقین کی صورت میں کچھ لوگ موجود تھے رسول اللہ کے پاس جنہوں نے رسول اللہ کی جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ہی جات کی بدعاتیں پیدا کی تو وہ جو رسول کے ساتھ ہیں منافقین کے بھیس میں منافقین اصحاب کے بھیس میں تو ان کے لئے تو صاف کہا دیا کہ یہ جو ہے بدتیں کرنے والے ہیں آپ کے بعد لیکن اہلِ بیت کے لئے رسول نے خود گارنٹی دی کہ نہیں افتارے کھائیے کبھی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے تو اب یہاں یہ بات دیں ہو گئی کہ رسول بہترین استاد بدترین قوم عرب اور رسول کے بعد بہترین استاد اہلِ بیت اور ان کے مقابلے میں جو بھی آئیں گے وہ بدترین ہوں گے جس طرح رسول کے مقابلے میں جو عرب کا جاہل معاشرہ تھا وہ بدترین کہلایا تو یہ حدیث اس اقلیل اچھا اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں حدیث ہمیں ہمارے دوسرے امام امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے ملتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ خدا کی قسم ہمیں ہی حق حاصل ہے قرآن کی تفسیر کا کیوں کہ ہم قرآن کی تفسیر یقین کے ساتھ کرتے ہیں گمان کے ساتھ نہیں اور یہ حقیقت ہے دیگر لوگوں نے قیاس بقاعدہ ایک سجٹ کے طور پر انٹرڈیوز کروایا حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ رسول کے بعد کچھ لوگ کہاں کرتے تھے قولا رسول اللہ وعقول رسول نے یہ فرمایا اور میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی میری یہ رائے ہے تو رسول کی رائے پر اپنی رائے کو رکھا کرتے تھے جبکہ اہلِ بیت وہ ہی کہتے تھے جو رسول نے کہا تو قرآن کی تفسیر میں بھی ہمیں آئمہ کی تفسیر کو مقدم کرنا ہے نہ اپنے نہ کسی اور کی بات فقط اور فقط آئمہ کی کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مرضی الہی کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مشید الہی کیا ہے اللہ کیا جاتا ہے اس لیے وہ یقین کے ساتھ اور ظاہر سے بات ہے چوتھے امام امام سجد علیہ السلام اللہ مصول علیہ محمد فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کو اس وقت پہچانا کہ جب کچھ بھی نہ تھا یعنی ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاردہ معصومین ان کا ایمان ہم سے بہتر کیوں ہے اس لیے بہتر ہے کہ ان کے اور خدا کے درمیان معارفتِ الہی درک کرتے ہوئے کوئی بھی نہیں تھا ہم تو بھئی پہاڑ کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں سہرہ سمندر کو دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان کا بنانے والا تو کوئی ہوگا نا اگر فرض کر لیں ان کا بنانے والا یہ ہوئی نا یہ تمام چیزیں پر ہمیں ایسی اکیلہ چھوڑ دی جائے تو ہم کیا خدا تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے جبکہ ان نورانی شخصیات نے اس وقت اللہ کو پہچانا ہے جب اللہ نے کچھ بھی نہیں تخلیق کیا تھا تو ان سے زیادہ مرضی الہی مشیعت الہی کون سمجھ سکتا ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق رسول اور ان کے اہلِ بیعت کو ہے پہلے انہوں نے حکم دیا تھا انہیں تارکن فکم مستقلے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تم اس کا بلکہ ایک جگہ یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو یعنی متنبع کرتے ہیں کہ دیکھو میری بات کو سیریس لو اس طرح پکڑ لینا کہ جیسے تم نے مجھے پکڑا ہوا دا تو قرآن کی تفسیر جیسے کہ خود قرآن میں بھی ہے فَسْأَلُوا اَحْلِ ذِكْر اگر تمہیں نہیں آتا فَسْأَلُوا اَحْلِ ذِكْر اہرِ ذِكْر سے پوچھ لو کون اہلِ ذِكْر یہی اہلِ بیعت جن کو حدیثِ سَقْلَحْل میں بیان کیا گیا بحیثیت استاد کے تو استاد کے حوالے سے قرآن کی ملتی ہیں کہ جس نے مجھے انہوں نے تو اپنے اوپر رکھے فرمایا حالانکہ کوئی ان کا استاد نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا گویا مجھے غلام بنا لیا یعنی اتنا حق ہے کبھی انشاءاللہ ما قوم اللہ تو ہم امام سجاد کے اقوال پیش کریں گے بارہ اقلاق جس میں حقوق استاد کے حوالے سے اقوال جو انہوں نے روایت کی صورت میں اور بہت خوبصورت تحریر کی صورت میں پیش کی ہیں تو جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تو استاد اور آپ کا رشتہ کیا ہونا چاہیے جو ایک آقا اور غلام کا ہونا چاہیے جیسے غلام کو بار بار فکر رہتی ہے کہ استاد کیا چاہتا ہے استاد کیا طلب کرتا ہے استاد کیا پسند کرتا ہے استاد کس سے ناراض ہوتا ہے جیسے آپ اس کے غلام ہوں اور غلام آنکھوں کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے یعنی فرض کر لیں کہ اگر آقا کوئی چیز اٹھانے جا رہا ہے تو غلام بڑھ کے وہ چیز اٹھائے گا آقا دروازہ کھلنے جا رہا ہے تو وہ غلام دروازہ کھولے گا آقا نماز پڑھ رہا ہے تو غلام نماز کیوں نہیں پڑھے گا آقا جو ہے لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو جو کچھ رسول نے کیا امہ نے کیا وہ ہمارے لئے جو ہے وہ نمونہ ہے مثالی زندگی کے لئے ہمیں اس کو عمل کر کے دکھانا ہے تو امام نے کیا کہا جس نے مجھے ایک لفظ کہایا گوئے ہے اس نے مجھے غلام بنا لیا بس کافی ہے بتلانے کے لئے کہ لیول ڈگنیٹی مقام مرتبہ کیا ہے استاد کا اور آپ کو کس طرح اسے عزت دینی ہے یہ ریکارڈ جگہ مولا علی کی رمایت غرر میں موجود ہیں غرر الحکم میں کہ اپنے استاد اور اپنے باپ کے لئے کھڑے ہو جاؤ چاہے حکمران ہی کیوں نہ ہو کتنی بڑی جسے کہتے ہیں حدیث استاد اور باپ کے لئے کھڑے ہو جاؤ چاہے حکمران کیوں نہ ہو اور ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ وہ اپنے باپ کے لئے سواری سے نہیں اترے ایک ہوتا بعض وقت آدمی انڈر پریشر ہوتا اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں نور سا نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا جب انہوں نے پوچھا تو بتایا تمہاری نسل سے نبوت لے لی گئی کیونکہ تم اپنے باپ کی منزلت کے لئے عزت کے لئے تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ باپ کے لئے نہیں کھڑے ہوئے ایک ترقی اولاد تھا برانگ گناہ تو نہیں کہیں گے اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں امام سجاد جانتا تھا سب سے زیادہ علم رکھتا تھا تو وہ طلبہ کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے یعنی آپ دیکھ لیجئے جب جو شخص طالب علم کے لئے کھڑا ہو جائے تو وہ استاد کے لئے کونہ کھڑا ہو تو جب طالب علم کی اتنی اہمیت اور حیثیتیں اس کے لئے کھڑا ہو جانا چاہیے تو پھر استاد کے لئے بدرجہ اولا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غیر مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے مسلمان شخصیات سے زیادہ غیر مسلم شخصیات میں جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور علم کی تدریس کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گئے جرمنی میں سب سے زیادہ تانخواست استاد کی ہے جب لوگوں نے احتجاج کیا تو جرمن کی پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچیں مثلا ڈاکٹر حضرات آئے انہوں نے کہا ابھی ہمارا ہونا چاہیے سب زیادہ سیلری پیکیج تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے پڑھایا کہلیں کہ استاد نے کہلیں تو آپ کا مقام آپ کی سیلری زیادہ ہو استاد کی پھر انجینئرز آئے ان کے ڈیلیگیشن کو کہا کہ آپ کو کس نے پڑھایا استاد نے تو استاد کی تمہز زیادہ ہو کیا آپ کی پھر سنائیٹی پروفیشنل پھر کاروباری حضرات تو تمام لوگوں کو استاد نے پڑھایا تھا اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیے سب سے کم تخب بلکہ ایک لفظ بولا جاتا ہے معیوب سا لگتا ہے بولتے ہوئے لیکن حقیقت ہے تیچر اس پر تیچر یعنی جو کچھ نہیں کرتا وہ استاد بنا دیا جاتا ہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو آئیٹی پروفیشنل ہو جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اسی انسٹیٹیوٹ میں اسی انیورسٹی کالیج میں جو ہے وہ استاد لگ جاتا ہے اور بہت معذرت کے ساتھ علماء کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے کہ ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ ذہین طالب میرا بچہ یہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا یہ نمکمہ نکھٹو کن ذہن ہے سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو مدرسے میں دے دوں تو جو بہترین لوگ ہیں ان کو ہم ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے ہیں جو بہترین یا کم اقل لوگ ہیں ان کو تو زیادہ سے پہتے ہیں پھر بندر ہی ممبر پہ آئیں گے یا جیسے کہتے ہیں کہ کم اقل لوگ آئیں گے بارحل تو استاد کو سب سے زیادہ سہولیات فرہم کرنی چاہیے استاد کو سب سے زیادہ سیالوری پیکیج دینا چاہیے استاد کو سب سے زیادہ عزت و تقریم دینی چاہیے ایک واقعہ آپ نے بھی شاید سنا ہو ہمارے پاکستان کے عدیب جو ہیں وہ اٹلی گئے تو وہاں پہ ان کا چالان ہو گیا تو وہ چالان کے لئے وہ ٹکٹ بھرنے آپ کو جانا پڑتا ہے یہاں تو سڑکوں پر معاملات اسپیٹ یہ کیسے اسپیٹ ٹیسٹ آج کل آگے نا کرونا کا تو وہ اسپیٹ ہی میں ہم چالان بھر دیتے ہیں بلکہ لوگ پوچھتے ہیں چالان یہاں بھروں کہ جا کے بھروں تو وہ کہتا ہے یہاں بھر دیجئے میں پہنچا دوں گا میں امین و صادق ہوں ناوزی بللہ تو چالان ان وہ بھرنے نہ جا سکے تو جو چالان بھرنے نہیں جاتا اس کو پھر عدالت جانا پڑتا ہے تو وہ دوسرے دن عدالت گئے تو جج نے آتے ہی ان کی کلاس لی کہ بھئی آپ کہاں رہ گئے تھے کل آپ کی چالان بھرنے کی آپ آج کیوں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کل میرا لیکچر تھا یونیورسٹی میں وہ کسی اٹلی کی یونیورسٹی میں لیکچر دینے گئے کل میرا لیکچر تھا یونیورسٹی میں اس لیے میں نہیں آسکا تو جج نے کچھ نہیں پوچھا ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اٹینشن پلیس ٹیچر ان دا کورڈ کہ متوجہ ہو جائیے کہ ٹیچر ہمارے کورڈ کے اندر موجود ہے تمام لوگ اس طاعت کی احترام میں کھڑے ہو گئے تو آپ دیکھیں یہ عزت و وقت کہ اس جج سپریم کورڈ کا تو وہ اپنے دوست استاد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ دھوپتی باہر کھڑے ہوئے تھے میدان میں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لڑکے ہمارے پیچھے سے گزر رہے ہیں اور جو بھی گزر رہا ہے وہ چھلانگ مانگے گزر رہا ہے پیچھے سے اب یہ سمجھیں شاید جس طرح کراچھے نیورسٹی میں ہوتا ہے پاکستان کے کالوجیوں میں ہوتا ہے ٹیچرز کا مذہب اڑاتے ہیں آوازیں کستے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں اچھلکوت کرتے ہیں تو یہاں شاید یہ انداز ہوگا پیچھے سے جاتے ہوئے اچھلکے جا رہے ہیں اچھا آگے سے کوئی نہیں گزر رہا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بھائی یہ مسئلہ کیا یہ بلینگ کر رہے ہیں کیا مطلب یہ آپ کو بلی کر رہے ہیں یا نہیں گستاخی کر رہے ہیں یا اس طرح ہمارے ملک میں تو ہوتا ہے برحال تو آپ کیا بھی ہوتا ہے کہلیں گے نہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے کوئی سٹوڈنٹ نہیں گزرا ہاں یہ تو میں نے نوٹ کیا سامنے سے کوئی نہیں گزر رہا کہلیں اس لیے نہیں گزر رہا ان کے لیے یہ بے عدبی ہے استاد کا راستہ کٹنا سامنے سے گزرنا اور پیچھے سے جو گزر رہے ہیں تو یہ اچھل کیوں رہا ہے کہلیں گے کہ ہمارا سایہ پیچھے پڑھ لائے اور کسی سٹوڈنٹ کی جررت نہیں ہے کہ ہمارے سایہ پر پیر رکھے جائیں اتنی اتنی عزت و تقریم اپنے استاد کی اسی وجہ سے وہ کامیام ہے ہمارے ہاں جتنے ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن جائے لیکن چونکہ استاد کی عزت نہیں ہے اس لیے ہم کامیام نہیں ہیں تو استاد کے سایہ پر بھی پیر نہ پڑے تو وہ اچھل کے جا رہے تھے تو یہ لوگوں کا جسے کہتے ہیں رویہ اٹیچوڈ ہے باہر کے ملکوں میں اور میرے خیال میں تمام ہی امریکہ یورپ کینیڈا میں ٹیچرز کی سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سیلری ہوتی ہے میں اپنے دوست کا ہی واقعہ سنا دوں وہ جب امریکہ سے آیا تھا وہ پی ایش ڈی کرنے گیا تھا تو وہاں پہ وہ اس کے استاد نے جو ہے اس کو بلایا تھا اس کا استاد جو ہے وہ یہاں آغا خان میں تھا وہ ایرانی شیعہ استاد تھا اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی تو وہ چھوڑ کے چلا گیا تو اس نے کہا کہ تم وہاں آ جانا میں تم کو اپنے پاس بلا لوں گا تو وہ وہاں جا کے اس کے ان کے ساتھ کام کرنے لگا اچھا وہ آیا تو ہم نے حضب معبول جس طرح ہم لوگ باہر سے آنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے نا کہ تم لوگ تو بے دین ہو تم لوگ جو ہے وہ مادیت پرست ہو تم لوگ کا کہت کوئی دین ایمان نہیں ہم نے بھی شروع ہو گیا اس کو کہتے اپنی جیسے کہتے ہیں کہ مذہبیات جھاڑنے کے لیے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ مادیت پرستی بہت ہے امریکہ میں تو انہوں نے کہا ماف کیجئے گا مادیت پرستی تو آپ کے ہاں ہیں پاکستان میں ہیں میں نے کہا کیوں کہ لیں مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں کس سبجیکٹ میں کر رہے ہیں آپ کے تھیسس کا ٹاپک کیا ہے مثلا آپ کے کتنے آرٹیکلز انٹرنیشنل میکزینز میں چھپ چکے ٹھیک ہے اور ہر کسی نے ہر ملاقات میں یہ ضرور پوچھا کہ کتنے چھاپ رہے ہو کتنے ڈالر کمارے ہو یہ ہر کسی نے پوچھا کہ اگر میں وہاں آجاؤں تو مجھے کتنی سیلری ملے گی یہ آپ ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ کہا رہے ہیں ہم نے دون پر الزام تو پھر اس نے کہا کہ کمانے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس جو گاڑی ہے اس گاڑی کو میں اپنے استاد کی گاڑی کے ساتھ پارک نہیں کر سکتا تو میں نے کہا کہ یار کوئی شرمندی کی بات نہیں ہے ابھی آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے استاد ٹیچر ہیں آپ ذہنے پاس ان کے پاس مرزیڈیز بینٹ ہوگی آپ کے پاس ایف ایکس مثلا تو چھوٹی گاڑی ہوگی تو آپ سبر کریں دیکھا نا میں جو کہہ رہا تھا مادیت پرستی آپ میں ہے نا مادیت پرستی کہ آپ کمپلیکس میں مقتل ہیں کہ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے میرے استاد کے پاس بڑی گاڑی ہے میں پارک کروں گا تو شرمندگی ہوگی کبھی استاد بھی آگئے میں بھی آگئے تو اس نے پتا مجھے کیا کہا کہ مجھے پسینے میں شرابور کر دیا شرمندگی کمارے اس نے کہا جی نہیں میرے پاس مرزیڈیز ہے میرے استاد کے پاس ایف ایکس ہے یعنی میرے پاس اپنے استاد سے بہتر گاڑی ہے تو میں نے کہا یہ کیا بات دی تو فائدہ کیا ہوا استاد بننے کا پی ایچ ڈی کرنے کا ہمارا تو ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے میرے ہم ڈاکٹر بننا انجینئر بننا بسوں میں سفر کر رہے ہیں چھوٹی گاڑی ہے یا نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہمیں ڈاکٹر انجینئر بننے کا کمال ہے کیا کیا تو اس نے کہا کہ میری گاڑی میرے استاد سے بہتر ہے اور اگر میں پارک کر دوں اور ہم دونوں ایک ساتھ نکلے تو مجھے شرمندگی ہوگی میرے استاد کھٹارا گاڑی میں جا رہا ہے اور میں بہترین گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا یہ کیوں کہ میرے استاد کو یہ فکر نہیں ہے میرے پاس گاڑی کونسی ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میرے کتنے سٹوڈنٹ پی ایش ڈی کر چکے وہ گندہ رہتا ہے فخر کر کے بتاتا ہے میں نے اتنے سٹوڈنٹس کو پڑھایا اور دیکھ لیں گے میں بھی اس بات میں فخر نہیں کرتا کہ میں امریکہ میں ہوں اتنی ڈالر کا مارا ہوں یا میرے پاس یہ گاڑی ہے بلکہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ کسی طرح میں جان ہاپکن یونورسٹی میں جا کے ایک لیکچر دے لوں میری آرزو ہے اس علماء کی آرزو ہوتی ہے نشتر پارک میں جو ہے وہ ممبر ملے ہیں مثلا یا خون جا کے ہم پڑھ لیں یا نجف میں امیر کے امیر المومنین کے حارم میں ہم مجلس پڑھیں مثلا تو اس نے کہا میرے خواہیں جی میں جان ہاپکن یونورسٹی میں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی طرح انٹرنیشنل میکزین میں میرا کوئی آرٹیکل جھپ جائے خیلے وہاں بھی لوگ دعوتوں میں یہی گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ دعوتوں میں کیا گفتگو کرتے ہیں ہمیں کپ شفٹ ہو رہے ہیں ہم پہری اٹھ آن اور یہ آپ نے جو ہے یہ برینڈ جو ہے وہ کہاں سے لیا ہے برینڈ نہیں ہے یہ ریپلیکہ ہے مثلا تو ہمارے گفتگو یہی ہوتی ہے یقین کریں اب میں کیا کہوں کراچی میں ایک محفل میں نیاز ہوتی ہے اٹھائی سفر کے حوالے سے وہ اتنی مشہور ہے کہ رینڈرز کی گھاڑیاں آتی ہیں پولیس کی وین آتی ہے اتنا حجوم ہوتا ہے اس دن اور اتنی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت لشق سم کی نیاز کرتے ہیں مثلا چکندکہ اور یہ پتنی کیا گیا تو ایک صاحب ملے تو ہم نے ان سے پوچھا اور کیا حالیہ ہم نے یاد نہیں تھا کہ یہ وہی نیاز ہے کیا نہیں تو انہوں نے کہا کہ بہت رشتہ میں فیلم میں یہ وہ میں نے کہا اچھا کس نے پڑھی مجلس میں سمجھے کوئی معروف عالم دین کچھ آئے ہوں گے پتہ نہیں میں نے کہا کیوں کہہ لے گا نہیں وہ پتہ نہیں کس نے پڑھی لیکن وہ نیاز میں تکہ تھا تو ہمارے ہی ہی ہوتا کہ ہم مجلسوں اور اس میں کیا تھا نان تھی یا شیرمال تھی پہلے تو تکہ دیا تھا مسلالچ میں گئے تھے ارے بھائی کیا پڑھا گیا کیا ٹاپک تھا کیا موضوع تھا کون ممبر پہ بیٹھا تو مجھے بتائیے کہ ہم جو ہیں وہ مادیت پرستے ہیں ہمارے ہی ہم تو مجلسوں میں رش اس وقت بڑھ جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ نیاز ہے نیچے لکت دیا جاتا ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے گا نیاز دینے کا مطلب ہے ٹھیک نیاز دی جائے گی وہ موسم بھی ہو سکتا ہے نمک بارے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب دسترخوان پھر آخر میں لوگ کتنا آنے لگتے ہیں تو معذرت کے ساتھ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے سامنے نیاز رکھ دی جاتی ہے شروع ہی میں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ نیاز نہ دی جائے بلکہ جو شروع میں آئے ان کا حق ہے بھارت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ یورپ میں لوگ تعلیم کے علم کے دیوانے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ترقی کا راز ڈسکو کلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ترقی کا راز شراب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ترقی کا راز بے ہجابی ہے تو ہمارے ہاں جو زیادہ بے ہجاب ہوگا ہمارے ہاں جو زیادہ شراب اور فیشن یا جیسے کہتے ہیں کہ میوزک یا گناہوں کی طرف مائل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہم گناہ کریں گے تو امریکہ یورپ کی طرح ترقی کریں گے حالانکہ امریکہ یورپ کی ترقی کراس ڈسکو کلب نہیں لیبریز ہیں ان کی ترقی کراس جینز نہیں ہے بلکہ جینیٹک ریسرچ ہے مرحل کہنے کا مقصد یہ ہے مادیت پرستی کے حوالے سے ہماری زیادہ ہے ان کی کم ہے بس یہ ہے وہ علم دنیاوی علم کو سمجھ بیٹھے جس دن ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اصل علم کیا ہے تو آپ کا پتہ صاف جو علا جل علا جل کہہ رہے نا آپ کا تو پتہ بالکل حساب ہے آپ کا اور میرا یہ ہم صرف ڈھکوس لیں بہت معذرت کے ساتھ بہت سپرفیشل ہماری اپروچ ہے کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں یہ صرف ہمارا غرہ ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم اصل وارث ہیں اور امام کے سبائی ہم ہیں ان کو بس ایک ڈائریکشن چینج کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ وہ ضرورت ہے ورنہ تو ہم سے کہیں زیادہ ہے بس یہی ہے کہ بس وہ توحید اور قیامت یہ سب چیزوں کو چھپا دیا گیا ہے دنیا کی رونقیں اتنی زیادہ ان کے سامنے کر دی گئی ہیں کہ وہ دنیا کی رونق ویکنڈز پہ حلہ گلہ اس میں مصروف ہو گئے ہیں ان کا کرسمس اس کی نظر ہو گیا ہے کرسمس میں جو حلہ گلہ اور جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں عیسی علیہ السلام کی تعلیمات تو نہیں ہیں لیکن پروپیکنڈا استعمار حکومتیں زیونسک لابی وہ چاہتے ہیں یہ کہ اصل حدف ہٹا دیا جائے ان کو چاہیے کرسمس پہ عیسی علیہ السلام کی زندگی پہ سیرت پہ درس ہو بس میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ استاد کی عزت کریں گے تو کچھ بنیں گے سکندر اعظم آپ نے کتنا سنا ہوگا سکندر اعظم کتنا بڑا وہ تھا حکمران تھا بڑا تو وہ کوئی جنگ جوانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں بنا وہ اپنے استاد کی وجہ سے سکندر بنا سکندر یہ کہا کرتا تھا کہ تم جو ہے وہ میرے باپ نے مجھ کے آسمان سے زمین پر لے کر آیا میرا باپ اور استاد مجھے باپ زندگی زمین سے آسمان کی طرف لے گیا کہتے ہیں کہ وہ اور ارستو جو ہے جو اس کا استاد تھا وہ جا رہے تھے سامنے جو ہے وہ دریہ آیا تو دیکھیں بڑی خوبصورت آیا تھے اور اس میں سارا جو ہے وہ خلاصہ ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا اب دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں گھوڑے سمیت چلے جائیں یا نہیں تیر کے جا نہیں سکتے تو اب دیکھیں برحال انٹیلیکچول لیول یہی کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی چلے جائے پہلے اور وہ دیکھ لے کم از کم ایک آدمی مرے گا دوسرا آدمی پیچھے آ جائے گا یہ تو ایک رول بھی ہے کون جائے تو ارستو یعنی سکندر کے استاد نے کہا میں جاتا ہوں کیونکہ میں تو ریایا ہوں آپ بادشاہ ہیں اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں ریایا میں سے ایک مر گیا لیکن اگر آپ بادشاہ ہو کر مر گئے تو پوری حکومت پوری سلطنت اور پورا ملک بیٹھ جائے گا اب یہ کہے کہ ارستو نے یعنی سکندر کے استاد نے اپنا گھوڑا ذریعہ میں ڈال دیا اور وہ جانے لگے جانے لگا جیسی جانے لگا سکندر بھگتے وہ آیا اپنے گھوڑے سمیت استاد محترم رک جائیے آپ کنارے پہ کھڑے رہے ہیں میں جاؤں گا تو ارستو نے کہا کہ خدا را خستہ اگر تم مر گئے تو کیا ہوگا مسئلہ ہو جائے گا بادشاہ ہو تم حیثت بڑی اہم ہے تو ارستو نے کیا جملہ کیا وہ سنیرے والغروف سے لکھئے جانے کے قابل ہے ارستو نے کہا دیکھئے وہ سکندر نے کہا گا سکندر نے کہا کہ دیکھئے استاد محترم اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں ایک بادشاہ مر جائے گا اور مجھ کو بادشاہ آپ نے بنایا آپ ایک اور بادشاہ بنا لئے گا لیکن اگر آپ مر گئے تو میں آپ جیسا استاد تو نہیں بنا سکتا یعنی استاد شاگرد بنا سکتا ہے لیکن شاگرد استاد کو تو پولش نہیں کر سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ گر ہوتا بارحل گفتگو کو سمٹتے ہوئے کہ مغربی ممالک نے اغیار نے غیر مسلموں نے تعلیم کی اہمیت کو علم کی اہمیت کو استاد کی منزلت کو پہچانا اور بہت آگے نکل گئے حق ہے ان کا کہ انسان کو لحسلیل انسان اللہ ماں سے آئے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے تو اب آئیے اس طرف کہ ہم نے رسول کی تدریس اور استاد کے مقام کو کس طرح جانا اور کیا کیا اگر آپ کو رسول کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دینا ہے تو سب سے پہلے آپ تسکیہ نفس کریں جو کہ رسول کا حدف تھا اور ہر اس بات سے پرہز کریں کہ جو ان کو ناپسند تھی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ تو دینیوی یا معنوی جیسے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہو گئی مختصرا اور ویسے دنیاوی ذمہ داری جیسے ہم استاد کو کہتے ہیں استاد نے ہمیں پڑھایا اور بہت پوزیشن آگئی اب ہم استاد سے کہیں کہ ہم کیا کریں تو ظاہر سے بات ہے استاد کیا کوچنگ جنٹر اسکول والے کہیں گے بھئے آپ فیس ادا کریں سب سے پہلے تو سال بھر آپ نے پڑھ لیا آپ نے فیس نہیں دی تو پہلے تو ہم یہی ہیں کہ آپ فیس ادا کریں استاد کی جو ہوتا ہے ہونا چاہیے تو رسول سے جب اس تفسار کیا گیا کہ فیس کیا ہے آپ کی عجرت کیا ہے تو رسول نے نہیں قرآن نے جواب دیا قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ أَلَهَيْا سورہ شورایت نمبر دیس کہ میں تم سے عجرِ رسالت ٹیچنگ ٹیوشن فیز یہ ٹیچنگ سیلری کچھ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہلِ بیس سے محبت کرو تو کم از کم ٹیوشن فیز تو مسلمانوں عدا کر دو اگر تم اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے تو اس کے انفس نہیں کرتے یا گناہوں سے نہیں بچ رہے نیکیا نہیں کر رہے واجبات کی اداگی نہیں کر رہے ہرام میں ملوث ہو کم از کم ٹیوشن فیز تو دے دو تم نہیں پاس میں اگزام میں کوئی بات نہیں بھئی کوجنگ سینٹر سکول یا ٹیوٹر کی فیز تو دو کم از کم کیا ہے ٹیوٹر کی فیز اسلام میں رسول اللہ کے حوالے سے مودد لیکن بہت دفعہ اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مودد تو محبت تو احترام بہت دور کی بات بہت دور کی بات ایسا ظلم کیا گیا اہلِ بیت پر ایسا ظلم کیا گیا کہ امامِ سجاد کو کہنا پڑا اگر قرآن میں ہمارے اوپر ظلم کرنے کا حکم آتا تو شاید ہم پر اتنا ظلم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہلِ بیت کی مودد احترام قدر و منزلت کہاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم حاصل کرنے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیماتِ اہلِ بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے جو رزقِ حلال کمارے ہیں ان کے رزقِ حلال میں برکت عطا فرمائے جو کرونا جیسی متعدد بیماری میں مطلع ہیں ان کو اس سے دور فرمائے محفوظ فرمائے جو مسلمان دنیا دنیا کونے کونے میں ظلمِہ ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلمِہ الستم کو دور فرمائے جو زندان میں ان کو رحائی عطا فرمائے جو مقروض ہے ان کو عقرزوں کو عطا فرمائے جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرمائے جو گمشدہ ہے ان کو ان کی پیاروں سے ملا ربنا تقبل منا انکہ عنت السمیual علی مطبہ علینا انکہ عنت طباب الرحیم رحمت کا یا رحم الرحیم